ہلو ابری بائن کیسے ہیں آپ سبی امید کرتی ہیں بہت اشیاء ہوں گی اگر آپ نے اس طرح کے آلو نہیں کھائیے تو جرور سے اس طرح سے بنا کر کھائیے گا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں آپ اسے چاٹ کے جیسے بھی کھا سکتے ہیں آپ اسے پرانڈے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہاں میں نے تین بڑے آلو اس طرح سے کٹ کر لیے ہیں اور ان میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے تاکہ ان کا سٹارٹ جو ہے نکل جائے اب اس کے بعد یہاں پر بس ایک بار پروسس کر لیے ہیں یہ زیادہ دھولنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اس کے بعد کڑائی کی طرف چلتے ہیں تو یہاں میں نے دو بڑی چمچ آئل دیا ہے ایک چھوٹی چمچ جیرہ اور دو پینچ کے راؤنڈ میں نے یہاں پر ہینگ ایڈ کی ہے اب یہ آلو بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے آلو کو جیرے کے ساتھ اور یہاں پر ایک چھوٹی چمچ میں نے لال مرچی پاورڈ دیا ہے ایک چھوٹی چمچ یہاں نمک ایڈ کی ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ اکورڈنگ کر لیں اور تھوڑا سا میں نے دو پینچ کے راؤنڈ یہاں پر ہلدی ایڈ کی ہے اور ڈھک کر پانچ نٹ کے لیے رکھ دیں اور اس طرح سے دیکھیں پک کر ہو جائیں گے تیار زیادہ اس میں ٹائم لگتا نہیں ہے اس سے پانچ نٹ میں آپ کے آلو یہ پک جاتے ہیں اور اس کے بعد اوپر سے سپرنگل کر دیں دھنیا پتیاں اور یہ کھائیے چٹ پٹے اچھے ٹیسٹی آلو تو بہت ہی سادس بنتے ہیں جرور سے اس طرح سے بنا کر جائیے جب کچھ سمجھ نہیں آئے چٹ پٹ بنانے ہو اور بہت بھونک لگی ہو تو پانچ نٹ میں یہ آلو بنا کر تیار ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں چائے کے ساتھ اسے پکوڑی کی طرح اور یہاں پتولہ سادالی نیبی